اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم آج ایک اور پلے پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دس سینڈ بوکس اور یہ پلے لکھا ہے ایڈوارڈ ایل بی نے دوستو ایڈوارڈ ایل بی جو ہے یہ ایک امریکن رائٹر ہے یہ کافی چھوٹی عمر میں اس کو ایڈوپٹ کر لیا تھا ایک امیر فیملی نے لیکن اس کو اس امیر فیملی کا بہیوئر کچھ پسند نہیں آیا خاص طور پر اس فیملی کی جو ماں ہے جو مومی ہے اس کا بہیوئر اسے پسند نہیں آیا تو یہ اس پلے میں انہی چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کیسے جو ویسٹن فیملی ہے وہ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھتی اور انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتی ہے تو کسی بھی پلے میں سب سے پہلے کریکٹرز انٹریڈیوز کروائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ سین بتایا جاتا ہے تو یہ جو پلے ہے سینڈ بوکس اس میں ٹوٹل پانچ کریکٹرز ہیں جن میں سے پہلا ہے ینگ مین ینگ مین جو ہے یہ ایک گوڈ لکنگ مین ہے اور اس کی عمر تقریباً پچیس سال ہے اور دوسرا کریکٹر ہے مومی یہ پچپن سال کے خاتون ہے جو ویل ڈریسٹ ہیں اور اس کے علاوہ تیسرا کریکٹر ہے ڈیڈی جو کہ اس کا ہزبینڈ ہے مومی کا ہزبینڈ ہے جس کو ڈیڈی کہا گیا ہے اور چوتھا کریکٹر ہے گرینڈ ما جو کہ ایٹی سیکس ایرز اولڈ بتائی گئی ہے اور پانچمہ کریکٹر ہے دی میوزیشن یعنی جو وہاں پہ میوزک پلے کرتا ہے تو یہ ٹوٹل پانچ کریکٹرز ہیں اس پلے میں تو اگر بات کریں سین کی تو یہ بیچ کا ویو ہے یعنی ساحل سمندر ہے اور سنی ڈی ہے رائٹ سائیڈ پہ دو سیمپل چیرز پڑی ہیں جن کا روح جو ہے وہ آڈینس کی طرف ہے دوستو رائٹ سائیڈ پہ مطلب اگر آپ سٹیج پر کھڑے ہیں تو آپ کے رائٹ سائیڈ پر دو کرسیاں پڑی ہیں اور ایک کرسی پڑی ہے بلکل لیفٹ سائیڈ پر جو کہ میوزیشن کی ہے اور سینٹر میں ایک سینڈ بوکس ہے جہاں پر گرینما کو رکھا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ایک ینگ مین ایکسیسائز کر رہا ہے یہ دراصل بازوں کی ایکسیسائز کر رہا ہے اور یہ جو ینگ مین ہے یہ انجل آف ڈیتھ ہے یعنی یہ موت کا فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں یہاں پر کھڑا ہے تو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ سینڈ بوکس کیا ہوتا ہے دوستو جو سینڈ بوکس ہے وہ ویسٹن کنٹریز میں بچے کافی اس سے کھیلتے ہیں یہ ایک بوکس ہوتا ہے جس کے اندر مٹی بھری ہوتی ہے یعنی سینڈ ہوتی ہے اور اس میں کچھ کھلونے ہوتے ہیں اور کچھ ٹولز ہوتے ہیں جیسے شوول وغیرہ تو بچے جو ہیں وہ اس سے کھیلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے سینڈ بوکس یہ بچوں کے کھیلنے کے لئے بنایا جاتا ہے اب دوستو پلے شروع ہوتا ہے جو مومی اور ڈیڈی ہیں وہ سٹیج میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پر جو ینگ مین جو ایکسسائز کر رہا ہوتا ہے اسے وہ دونوں ہائے کرتے ہیں تو وہ بھی بدلے میں انہیں ہائے کرتے ہیں یعنی وہ کافی ایک نائس مین دکھایا گیا اب جو مومی ہے وہ ڈیڈی کو کہتی ہے کہ یہ کتنی اچھی جگہ ہے تو ڈیڈی کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر جو اینا وہ سردی لگ رہی ہے پھر مومی جو اینا اس کو کہتی ہے کہ تم بے افکف نہ بنو یہ ایک ہوت ڈے ہے تو تمہیں سردی کیسے لگ سکتی ہے دوستو ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو مومی ہے وہ ہر چیز پر اپنی اتھورٹی ظاہر کرنا چاہتی ہے ہر کسی پر یعنی وہ چاہتی ہے کہ جو وہ کہے بس وہی ہو ان کی باتوں سے ایسا ظاہر ہوتا ہے اب کچھ دیر گزرتی ہے تو جو مومی ہے وہ ڈیڈی کو کہتی ہے کہ چلو ہم گرینڈ ماں کو بھی یہاں پر لے آتے ہیں تو وہ دونوں جاتے ہیں سٹیج سے باہر جاتے ہیں اور گرینڈ ماں کو بھی پکڑ کر دونوں ایک ایک بازو سے پکڑ کر اسے لے آتے ہیں سٹیج بر اب جو ڈیڈی ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہم انہیں کہاں رکھیں تو مومی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہتی ہے اب ہم بیٹھ جائیں گے چھپ کر کے یہ جو کرسیاں پڑی ہیں یہاں پر اور اپنا وقت جو ہے اسے انجوئی کریں گے اب جب وہ دونوں گرینڈ ماں کو سینڈ بوکس میں رکھ دیتی ہیں تو گرینڈ ماں اس پر جو ہے وہ چینکتی چلاتی ہے لیکن انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا تو ڈیڈی جو ہے وہ مومی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ گرینڈ ماں کمفرٹیبل ہے وہاں پر تو مومی کہتی ہے کہ مجھے کیسے پتا تو گرینڈ ماں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چینکتی چلاتی ہے لیکن مومی کو اس کا یہ شور پسند نہیں آتا وہ اسے چپ ہونے کا کہتی ہے جس پر گرینڈ ماں جو ہے وہ مٹی اٹھا کر اس کی طرف پھینکتی ہے غصے میں تو مومی جو ہے اس کو یہ چیز پسند نہیں آتی اور وہ پھر انعابشن آپ بولتی ہے اب گرینڈ ماں جو ہے وہ ڈیریکٹلی آڈینس سے بات کرنے لگ جاتی ہے یعنی وہ اپنا موں سیدھا آڈینس کی طرف کرتی ہے اور ڈیریکٹلی آڈینس سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسا طریقہ ہے ایک اولڈ وومن کو ٹریٹ کرنے کا کہ آپ اسے زبردستی گھر سے اٹھا کے لاؤ اور گاڑی میں بٹھا دو اور پھر شہر سے دور یہاں لاکر اس مٹی کے دھیر پر پھینک دو وہ کہتی ہے کہ میں ایٹی سکس یئرز اولڈ ہوں اور جب میری شادی ہوئی تب میں سیونٹین نیئرز کی تھی یعنی میری عمر سترہ سال کی تھی اور میری شادی ایک کسان سے ہوئی اور جب میں تیس سال کی تھی تب وہ کسان چل بسا اب گرینما جو ہے وہ ساری کہانی سنا رہی ہوتی ہے اور بیچ میں جو میوزیشن ہے اس کا میوزک چل رہا ہوتا ہے جب مومی باہر جانے لگی تھی گرینما کو لینے کے لیے تب وہ میوزیشن سے کہہ کر گئی تھی کہ تم اپنا میوزک پلے کرنا شروع کرو تو یہ تب سے میوزک چل رہا ہے اور گرینما جو ہے اسے ڈسٹرب ہو رہی ہے کیونکہ اس کی آواز اس میوزک میں مکس ہو رہی ہے آڈینس تک پہنچ نہیں پا رہی اس لئے وہ اسے ڈانٹ کر کہتی ہے کہ تم چپ کرو تو میوزیشن اپنا میوزک بند کر دیتا ہے اب گرینما وہیں سے کنٹینو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جب میں تیس سال کی تھی تب میرا جو ہزبینڈ ہے جو فارمر ہے وہ چل بسا اور میں نے اکیلے اس بڑی سی بھینس کو بڑا کیا یعنی وہ اپنی لڑکی کو ایک بڑی بھینس کہتی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو گرینما کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ بھی اس کی پروانی کرتی اور دوسری یہ ہے کہ جو لڑکی ہے وہ کافی فیٹی ہے یعنی وہ موٹی ہے اس لئے اسے بھینس کھا گیا اب گرینما کی نظر پڑتی ہے ینگ مین پر تو اس سے کچھ باتیں شروع ہو جاتی ہیں جیسے گرینما پوچھتی ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ساؤدرن کیلیفورنیا کا ہوں تو گرینما پوچھتی ہے کہ کیا تم ایکٹر ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ایکٹر ہوں تو کچھ باتیں ان کی آپس میں چل پڑتی ہیں تو اسی دوران گرینما جو ہے وہ اپنی کنورسیشن وہیں سے کنٹینیو کرتی ہے اوڈینس کے ساتھ اور کہتی ہے کہ میں نے اس لڑکی کو یعنی اس بھینس کو اکیلا بڑا کیا اور اس نے جو ہے ایک امیر آدمی سے شادی کی اور یہ ہر وقت جو ہے نا وہ پیسہ پیسہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے فارم سے اٹھایا اور اپنے ایک بڑے سے گھر میں لاکر پھینک دیا اور انہوں نے مجھے رہنے کے لیے کافی اچھی جگہ دی اور وہ جگہ یہ تھی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ چولے کے نیچے رہو یعنی جو سٹوگ ہے اس کے نیچے انہوں نے مجھے جگہ دی رہنے کے لیے لیکن گرینڈما کہتی ہے کہ میں اس پر کوئی کمپلین نہیں کر رہی پھر گرینڈما کہتی ہے کہ اب تک تو رات ہو جانی چاہیے تھی اسی دوران جو سٹیج کی لائٹس ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں اور ایک رات کا سین نظر آنے لگ جاتا ہے تو جو ڈیڈی ہے وہ مومی سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ رات ہو چکی ہے تو مومی جو ہے وہ رونے لگ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وقت آگیا ہے اب گرینڈما کے گزر جانے کا یعنی گرینڈما کی ڈیتھ کا جو وقت وہ آگیا ہے تو وہ رونے لگ جاتی ہے تو یہ دونوں جو ہیں مومی اور ڈیڈی ایک دوسرے کو تسلیہیں دیتے رہتے ہیں اور ان کی رات ایک دوسرے کو تسلیہ دیتے گزر جاتی ہے اور آخر کار صبح ہو جاتی ہے تو صبح ہوتے ہی جو مومی ہے وہ کہتی ہے کہ جو سیڈ نائٹ تھی جو ایک لمبی رات تھی وہ گزر چکی ہے لیکن اب ہمیں اپنے فیوچر کی طرف دیان دینا چاہیے یعنی انہوں نے گرینڈما کے مرنے کا بس تھوڑا سا غم کیا اور اس کے بعد وہ دونوں اپنے فیوچر کا سوچنے لگ پڑے وہ دونوں اسے چھوڑ کر وہاں پہ وہ چلے جاتے ہیں تو گرینڈما جو ہے وہ اٹھنے کی خوشی کرتی ہے لیکن اسے اٹھا نہیں جاتا وہ کہتی ہے کہ میں اٹھنے ہی پا رہی تو میوزیشن کا جو نوٹ ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے یعنی میوزیشن اپنا جو سونگ ہے وہ دوبارہ پلے کرنے لگ پڑتا ہے اب اسی دوران جو ینگ مین ہے وہ گرینڈما کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ایک موت کا فرشتہ ہے اور وہ گرینڈما کی جان نکالنے آیا ہے تو گرینڈما اس پر راضی ہو جاتی ہے تو وہ گرینڈما کی جان نکالتا ہے گرینڈما جو ہے اس پر کافی خوش ہوتی ہے کیونکہ گرینڈما کو ان ساری تکلیفوں سے اب نجات مل جاتی ہے جو تکلیفیں ان دونوں نے اسے دیں یعنی گرینڈما جو ہے وہ مشکل میں ہوتی ہے انکھفر ٹیبل ہوتی ہے تو وہ جب اس کی جان نکال دیتا ہے تو گرینڈما جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتی ہے اور اسے ان سب تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے تو یہ تھا پلے دس سینڈ بوکس جو ریپریزنٹ کرتا ہے کہ کیسے جو ویسٹن لوگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھتے اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ